بسم اللہ یا ہوتی فرزندو عزیزانی وفاتیہ یقینا چمانچی ہر سمرچی دل ہم گم گین بھی بل اللہ تعالی مارا جنگ وطارا جیگی در رک نوحہ کنگ یعنی تیزیں آوازا ککار کنگ اور واو ویل کنگ اور انچیں گف جنگ کے آگف اسلام تو کا بلکل جائز نہاں کہ اللہ تو زنم بغیر منیادی کز نہ دی زنم بغیر گنڈواتو دیگے کز نہ دی یا باز ہنچیں گف جان فلانیے ہنو میرے گے وقت نہا ای گونڈویت ای نوجوانیت یا میرے گے وقت نہا ای گف درست فضولیں گفہ اور اللہ تعالیہ سمجھے شکایت کنگ گفہ کہ ہیچ انسان بے وقت نہ مری اگر یک کی ہوتی کسانیہ مری یک کی جوانیہ مری یک کی پیریہ مری یک کی صحتمندی حالتہ مری یک کی بیماری حالتہ مری اے درست وقت سرا کائیں ہما وڑک اللہ لکھت گا پرچک جوڑکنوں کا اللہ ہیں زندگی اور موت ہم اللہ مقرر کھت گا اور ہما وقت گھت ہما وقت سرا اللہ رب العالمین اتی بندہ یا با ہمای جوڑکتہ اتی مرضیہ پیدا اتی مرضیہ با کجام حالت ایک با اہمای مرضیہیں کس بے وقت نہ مری اے گفانی جنگ اے وڑنگ اف جنگ اے شکایتا اتی اللہ ہے اللہ فرمانی کہ منی شکایتا سمجھے نا شمارہ اختیار نے شمائدرستانی ساہو ارواحو روح منی دستائیں یکیہ فیسرہ برا یکیہ رندہ برا یکیہ کجام ٹیمبہ برا تو ضرور آ منی دستائیں کہ من جوڑکتہ ساہ مام مانکتہ آئی کشک اختیار ہم پدا منی اللہ دستائیں تو منی واجہ محترم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارا اے مسیبتان وقت لاتے نگمہ جنن نازین کے جنن اگو نازین کا فدہ سمجھے نا گھرے ہوگا شروع کنن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منکتن سک نگمہ حالتہ گانہ حالتہ نازین کے حالتہ بنازین بگھرے ہوائیں اور فدہ وطارہ دعا بے دے یا سمجھے نا ہنچے الفاظ ادا بے کن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو سختیا منکتن ہنچوک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیبتانی وقت گمگینی حالتہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دا تو ہمیں سمجھے نا مارے حکم دا واجہ فرمائیں لیس مننا لیس مننا منظر بالخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ صحیح بخاری صحیح بخاری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لیس مننا آ مردم چمن نہ ہیں منی شریعت تو کا نہ ہیں کہ آ مصیبت وقتا موت وقتا یا کجا مصیبت حادثائی آئیے گفتا منظر بالخدودا کہ آوٹی دیما بجنت وشق الجیوبا اور آوٹی جیگا بدرری یا آوٹی مودان بکشی ودعا بدعو الجاہلیہ کو کار بکان اور جاہلی گب بجانک من نبی تان من برباد بی تان اللہ منہ سمجھنا ایور کو اللہ منہ آوٹ کو اے درست سمجھنا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کھرکس ایور بکان سمجھنا آچھ من نہیں آچھ منی شریعتہ نہیں اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارا مصیبت وقتا یہ حکم دا سمجھنا اللہ تعالیٰ فرمائنی وقتی کھانک کجام وڑیم بلا ہی مصیبتی بھی گی تو آہمیں گو شند کہ ما درست اللہ ہے گئے اور مارا درست اللہ ہے طرف واپس بھو گئے ہم شند کہ اللہ ہے رحمت آہانی سرہ نازل اور اور اللہ رب العالمین ویتی مصیبت وقتا سبر کنو کے بندیانی واسطہ جنتا ہم خاصیں جاگا تیار کتگا کہ آئیہ کہ مصیبت رسی اور آو تی مصیبت وقتا ویتی رب حکم مطابقا سبر کن اللہ رب العالمین آئیہ جنتا اعلی درجہ خصوصی لحت محل اللہ آئی واسطہ تیار کتا ہم سبر کنو کو واسطہ تو منی واجہ محترم محرم محفیدہ گئے چونکہ محرم ما یک عظیم ماہ ہے کہ ماہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روچک بوتا گیشتر اور خاصتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دہ محرم روچا روچک دارگ حکمداد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آت تندہ محرمہ یہودی روچگن تو واجہ جس کشور پرچہ روچگ فرمائیں تھے کہ یہ روچا اہاں نگوشک یہ روچا اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ نجات دارگ چی فراؤن یعنی ہمارا دریائے یعنی لطوقہ چی تو ہم شما روچگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرمائیں کہ گھوڑا ماہ زیادہ حق دارتی رہاں ماہ مسلمان چشمہ زیادہ حق دارتی رہیں کہ آ روچک اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ منی برات حضرت موسیٰ علیہ وسلم نجات داتا تو ماہ ہم روچک بے بانگو بھلے چونکہ مسلمان سرہ ضروری ہیں واجب ہیں کہ آ یہود و نصارہ مخالفت بکان آئی موافقتہ مکنگو تو چونکہ یہودی دہ تاریخہ روچک بانگو تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ماہ یک روچے ساریا یک روچے رندہ روچک بے بینگو یا نو محرم دہ محرم روچے گئیں دہ محرم روچک بو گئیں ہم آپ ہم شک اے روچہ اے نیک حضرت حسین وفاد بکتا آدھو رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے نا وفاد نہ بکتا گا یہ واجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ گئیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دہ محرم سنہ حشتاد و یک کا کربلہ میدانہ شہید کنگو تو اے روچہ فمشا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روچک دارہ گائیں کہ اے روچہ اللہ رب العالمین معلوم بھی وشیہ انٹیبہ مردم اللہ بندگی ببادتا بکن نہ کڑھولو ناچ نہ آروچہ جشن ببنائی نی نہ آروچہ چراگان بکن تو دھولو ناچ بکن جدا چی معلوم بھی ترہ وشیہ رسے تو ایک مسیبتیاں بچتے تو ایک فریشانیاں بچتے تو گڑھ روچک بو یا صدقہ و خیرات بکن یا قرآن تلاوت بکن یا دروقات نماز نفل بوان یعنی آیا شکرہ پا عبادت شکلہ اللہ حافظ بے دار اللہ عبادتا بکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پمشہ روچ روچک داشت بھلے یہودی آنی مخالفتا یک روچے پھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نوح محرم مارا روچک دارگی ہیں گو یا یازدہ محرم نوح دا اگر نوح تاریخ نبو گڑا دہ یازدہ دہ روچگی ہر صورت بھلے دو روچ روچک بھلے محرم باقی یہ دیگے روچانتوں کا محرمانی مردم چنچو روچ کے داشت کو تکا نفلی روچگا باس سواب انت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت ہمیں بیان کو سمجھے نا کہ اے روچک محرم روچانتوں کا روچک دارگ رمضان اچھی بات افصلتے ہیں روچانت ہمیں بڑا شعبان متعلق ہمیں حدیثات کگا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم روچ ایک ماہ آ روچہ دہ محرمہ سے آہیں لباس گورا بھی کنیں بلکہ سوگ کہ ماہ فرس گوشیں سمجھے نا ایک ماہ پورسان روچہ دے گو اور لنگر اور شربت سبیل بنائیں ہستن دہ محرمہ ایدرو بدعتان و بات شرکان فرچک ہمیں سبیلا یہ ہمیں گوکاک من خاص یہ ہمیں پساک من دہ محرمہ کشان و حیرال حیلار کنا گشترا حضرت حسین نام سرابی یہ حضرت حسین اس واسطہ بھی تیں سمجھے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سو فیصد جنتی سیدہ شباب حلیل جنت جنتیں نوجوانوں نہیں سرداریں آئیو تی واسطہ کٹتا گوشتا سمجھے نا ماہ ماہ وڑا بکنیں کمارا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آچے گوشتا حضرت حسینی وفاتی گم رسول اللہ وفاتی گمات چی مستریں گمیں نہیں حضرت علیہ وحضرت عمری وحضرت عثمانی وفاتی گمات چی فا مسلمان مومن واسطہ وحل السنت والجماعت واسطہ مستریں گمیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ حضرت علیہ حضرت عمری حضرت Baba وقت صدی کے وفاتی حضرت عثمانی شہادت اے درست فا تمام مسلمانان واستہ المناکہ دردناکہ واقعے آئیں تو مسلمان گمگین بھلے ایدرستیں پرچم حضرت عثمانی روچہ ماتم نہ کنیں پرچک ماتم اجازت نہیں جنگے سوق بنائیں نگے آروچہ شربت خیرات کنگے یا آروچہ دے گے بھرکنگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابیہ نکت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ فیغمبر وہ شکاہیں سید الشہداء حلی الجنہ حمزہ فیغمبر ہم راہیہ واجہ ناکوئے ہم پیدا شیر براتے ہم اور فیغمبر خدایا سکھ دوستیں پیدا اہد میدانہ دوازدہ ٹکرابو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماتم کو صحابہان حکمدہ ماتم بکنے وطارہ بجنے وطارہ پریاد وزاری بکنے نا ملکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نا دفن کو بغیر جنازہ بغیر گسلا اور ہمیں فرمانتے سید الشہداء اہل الجنہ جنت شہیدانی سرداریں نفد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی روچ بنائیں نفد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی واسطہ دے گے فرصو دیگ و میگ احتدم احتمام کو حالانکہ جنگ ہو دا مال گنیوت و رستگت درو رستگت بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی چیزان چیز ہچ نہ کو ہمارا اسلامہ اجازت داتا سمجھے نا کہ اگر یکی مردم عزیزی وفات بھی آسین روچہ تک سوق بنائیں کتھ کھاں سوق مطلب شنگ کا ہوتی کاروبارہ معطل کا سمجھے نا ایک جاگہ نندی پریشانی حالت آئیں دیکھ مردم کھاں آئیے دل بڑی دی آئیے تازیتا کنا آئیے زارک ننزکیں ایک دور دراج روگ آئیے بار بار ہم جائز نہیں پرچہ کہ ایک بوجھ ہی تو آئی سرہ بنے ایک بوجھ ہی تو آئی سرہ دیکھ دور دی آئیے ہوتی ہمار جندے بوجھ مرچی باندھا بعض مردم ہمشے سیاسی فائدے چاستے کھا آئی مردم کے مرتا ہماریک مرتا آہو لوٹک منیا مردم بیتا کہ اخبار ہم انبیان اور سیاسی تھی دیما بروتے اور آر روک ہوں ہوتی ہماری سیاسی فائلسی ابزم مانچیں ہمدردیان وغیریاں حالانکہ آئی مقصد ہوتی ہماری سیاسی اعتماد حاصل کنگیں گو ایک ماہ آئی گمتوں کا پدل شریقا گڑمائی واسطہ دعائی مغفرت بکنا آئیہ ٹیل فنہ گو رابطہ بکنا آئیہ سمجھنہ اظہار تازیت بکنا نک بیا نوائی سرہ و بال جان ببنا یہ درست رس ماں بنائیں تگا شریعت اشانتوں کا حچکس میں گن جائے شہینی منی واجہ محترم سی روچر اجازت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داتا ہمارد دمہ کہا ہوتی سوگانچوں کے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ام المؤمنین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا لوگ بانو کے اور ابو سفیان جن کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی اسلام آرگا چھ فیسر بسلح نیتہ وقت ایک مدینہ کہ ام حبیبہ واجہ لوگ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آئیں ابو سفیان جن کے اور آٹن با ابو سفیان مسلمان نہ ہیں اور ابو سفیان جن کے مسلمان مجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بانو کے وقتی کہ ابو سفیان کہ ہوتی جن کے لوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر فچبا تو ابو سفیان لوٹی کہ ہم بستران سرہ برندی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں ہوتی فتح روکی اور آب بسترانہ فتحی نم فتحوشی بنن سمجھے نا آب فتحوشی کہ منی جنک تو پرچے چوکو فرمانتی تو منی فتح تو یہ احترام منی سرہ واجب ہیں تو منہ سک دوستے چنچو وقتہ بات تو مدینہ یا منترہ گندگایاں بلے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستریں اور انگا تو مشرقی ہے تو مسلمانیں نہیں تو کافری ہے مشرقی ہے مشرق چونکہ نجسیں پلیتیں تو آئے قابل نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر سرہ بنیندی لہٰذا ما ترہ ہوتی فیغمبر عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر سرہ نانندہ رہینا یعنی اے اسلام ایک محبت ایک جذبہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا فیتح ہم دوستیں فدا یا فتح مکہ روچہ ابو سفیان مسلمان بو اور آئی سمجھنا لوگی ہم مسلمان بو بی بی ہند ہم مسلمان بو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا فتح مکہ ایتو کا عام مافی اعلان کر فرمائیتی ہر آم مردم ابو سفیان لوگ آکے آئیے عام سمجھنا مافیں تو سمجھنا وقت تک ابو سفیان فدا وفاد بو پیغمبر وفاد بو تگت ابو سفیان وفاد بو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگیں سمجھنا آئی سیروچ سوک بنائیں سیروچہ نشت سمجھنا فرسی حالتہ وگمگینی حالتہ حالانکہ مردم گمگین فبون بھی فورے سالہ بلکہ فورے زندگی گمگین بھی ہوتی عزیزے حیال آئیے کفہ ہوتی عزیزے جدائیے گمگینی فبون ہستیں بلے اے گمگینی حالت سیروچہ چھے گشتر آئیے اظہار کنک اے اسلام آئی جازت نداتا آتی دل توکہ موجود ہیں تو آئی واسطہ دعا کنے تو آئی واسطہ خیرات کنے واسطہ خیرات کنے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ منہ اشارہ بھوگائیں کہ ویڈیو ٹیم پورے ہیں تو انشاءاللہ آئی ادھومی ویڈیو توکہ مکمل کنا